عرفہ کا دن حاضری کا دن نوم زلحج کو سورج طلوع ہونے کے ساتھی حجاج اکرام عرفات کی طرف متوجہ ہو کر سب سے بڑے حج کے رکن عدا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے میدان میں اترتے ہیں اور اس حظیم دن میں سے ایک دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل آلہ قدر و منزلت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کی ہوئے دن کی قسم حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم تو یوم مشہود عرفات کا دن ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بدین آدم سے اہد لیا تھا اور جس دن اللہ نے دین کو مکمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی نعمت کو پورا کیا یہ گناہوں کی معافی اور آگ سے نجات کا دن ہے اور یہ اہل عرفہ کے لوگوں کے لئے عید کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کے لئے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا عرفات کے دن روزہ رکھنے کا عجر میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے اور سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور عرفہ میں حاجی کھڑے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں دعاوں سے مخاطب ہوتے ہیں غروبِ افتاب تک آجزی سے خشوع خضوع سے اللہ تعالیٰ اس دن کے موقع پر اپنے فرشتوں میں ان پر فخر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا عرفات کے دن کی دعا ہے اور سب سے اچھی دعا جو میں نے اور نبیوں نے مجھ سے پہلے کہی تھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہ ہی ہے اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے امام تیرمزی نے اسے روایت کیا سب سے اپنے فرشتوں میں اپنے فرشتوں میں